بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظیم کارنامے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے ہی دن تبلیغ دین اور اشاعات اسلام کے خدمات میں مجھول ہو گئے اور آپ کی برکت سے عشرہ مبشرہ میں سے پانچ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی زبید بن عوام عبد الرحمن بن عوف سعاد بن ابی وقاس اور تلحا بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے سفر حجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص اور معتمد خصوصی رہے نیز ہر غزہ اور جہاد میں شریک رہے اور بہدری جان نساری اور جانبازی کا عملی نمونہ عمد کے سامنے پیش کیا نو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنا کر امیر حج مقرر فرمایا اور آپ کے قیادت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایام مرض میں آپ کو مسلمانوں کا امام مقرر فرمایا اور آپ نے سترہ نمازوں میں مسلمانوں کی امامت کے فرائض انجام دئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزال کے موقع پر شدت غم سے مسلمانوں کے ہنسلے ٹوٹنے لگے تو آپ نے امت محمدیہ کو تسلی دی اور سبھالا مسلمانوں کے پہلے قلیفت المسلمین مقرر ہوئے اور باقاعدہ بیت المال کا نظام قائم فرمایا نیز امور سلطنت پر انجام دینے کیلئے مختلف مزراء مقرر فرمائے مشکل اور کٹھن حالات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا لشکر روانہ فرما کر اسلامی سرحدات کی حفاظت کی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں مسلمان قذاب اسوط عنسی وغیرہ کی فتنے کی سرکوبی کی مرتدین اور زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا اور ان کا قلعہ قماتیا عراق و شام کی فتوحات حیرہ امبار دونتت الجندل عین التمر اجنادین کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حفاظ قرآن کی شہادتوں کے بعد قرآن جمع کرنے کی قدمت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سفر فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ و رحمتیں نازل ہو آمین سم آمین